جمن بم دھماکی کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا جس کے بعد امواد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے اسرائیل ایک بار پھر برپریت پر اتر آیا اور جنگ بندی کی خلاف برزی کرتے ہوئے مسجد اقصہ میں نماز جمعہ دا کرنے واروں پر شیلنگ کی ہے مزفر آباد آزاد کشمیر میں فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے خلاف انجمن طلبہ اسلام کا احتجاج وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں یوم قدس پر دارالحکومت مزفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا وزیراعلا سنگھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے کنٹی ڈائریکٹر ناجے بنیاسین سے ورچول اجلاس میں سنگھ ہیومن کیپیٹل پروجیکٹ پر تبادلے خیال کیا گیا حکومت پاکستان نے کل سے تیس ساتھ سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمران خان نے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹ دو کا افتداء کر دیا وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر سے متعلق پانچ اگست کے اقدام پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کے رینما جانگیر ترین کے نامزد کروپ کی وزیراعظم بنجاب سے ملاقات ہوئی جس میں عثمان بزدار نے عرقین کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی آج پاکستان میں یوم فلسطین منایا جا رہا ہے شہر شہر ریلیاں اور مظاہریں جاری ہیں جس میں دہشت کرد اسرائیل کے خلاف نارے گائے جارے ہیں ملک میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو دو افراد انتقال کر گئے جس کے بعد وائرس سے امباد کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی